ہواوں کا رخ تبدیل عمران خان باہر آنے کو تیار لوازمات مکمل پٹی آئی کے لیے خوشخبریاں کی خوشخبریاں اسمبلی پنجاب کی اور سپیکر بھی پنجاب کا ملتحب ہو چکے ہیں جی یہ ساری سورتحال پر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آل وی اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سے یہ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب طالع کی پناہ وی آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام میں اس وقت حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ کمل ہی ہو چکا ہے تقریباً چونکہ سب کو معلوم ہے اس میں کوئی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لے دے ہو چکی ہے جو جو جوڑ توڑ ہو چکی ہے جو فیصلے ہو چکے ہیں اسی کے مطابق عمل درامت جاری ہے مگر سب سے بڑی اہم پشرف جو ہے وہ عمران خان کی باہر آنے کی اس وقت جو ہے وہ لوازمات جو ہے بلکہ ابتدا ہو چکی ہے انتہائی سنجیدہ اور انتہائی خطرناک بقدمات جن میں عمران خان کو پھسایا گیا اب ان میں ریلیف اور زمانتیں دینے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے آج ابتدا ہو چکی ہے اس پر بات کرتے ہیں میرا یہ چینل پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک زود دیکھی گا اور اپنی آراسے بھی آگاہ کیجئے گا ناظرین حکومت سازی کا عمل تو ہو رہا ہے سندھ میں حلف اٹھائے گے اور جو سندھ سمبلی کے باہر ہوا جسا سے پولیس نے شیلنگ کی جمہوریت کے دور میں احتجاج کرنے کا حق ہر جمہوری ملک میں عوام کو دیا جاتا ہے چونکہ جمہور کے مطابق جو عوام ہیں وہ جمہوریت کے براہ راست جو ہیں وہ اس کے حصہ دار ہوتے ہیں انہی کے عوام کی بوٹوں سے متحب کردہ لوگ جو ہیں وہی حکومت بناتے ہیں عوام کا اگر بوٹ نہ ہو تو کوئی متحب نہیں ہو سکتا جو متحب نہیں ہوتا پھر وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اور اس طرح سے جو وہاں تشدد کیا گیا خواتین کی بے حرمتی کی گی یہ اس جمہوریت کے نام پر ایک بہت بڑا سواجہ نشان ہے اب پنجاب اسمجی میں سپیکر کا جو نومنیشن تھی جس طرح سے وہ بھی اس میں کیا بات کریں ناظرین سب کو معلوم تھا پہلے معلوم تھا اب بھی جو ہو رہا ہے اور آگے ہونے والا ہے وہ پہلے سے سن لیجئے گا پنجاب اسمجی کے سپیکر ملک احمد خان جو ہیں وہ نولی کی طرف سے وہ جیت کے دو سو چوبیس جو ہیں انہیں ووٹ پڑے ہیں خفیہ رائشباری تھی اور جو ڈپٹی سپیکر ہیں وہ بھی انہی کے آئیں گے یہ پہلے سے آپ سن لیجئے گا پھر اس کے بعد وزیراعظم کٹنا ہوگا وہ بھی سن لیجئے گا شبا شریف حافظ صاحب آ رہے ہیں کوئی اور تو نہیں آ سکتا اسی طرح جہاں پر جو ہونے والا ہے وہ تو معلوم ہے حافظ صاحب کو معلوم ہے بلکہ انتخابات سے پہلے ہی معلوم تھا یہ تو ابھی ہو رہا ہے نا یہ تو ایک حجت تمام ہو رہی ہے گونگوانا نا مٹی لاؤ رہے ہیں بھئی اسی سارا عمل کی طے مگر اثر میں بات تو وہ ہے جو پہلے سے طے ہو چکی اور آگے جو ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے بچے بچے کو معلوم ہے اب آجائے ناظرین کرام اس وقت جو عمران خان ہے ان کے باہر آنے کے لیے جو اختمام ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے انتخابات کی اور جو اس وقت حلف اٹھانے کی جو تقاریب ہو رہی ہیں وہ جو حجت تمام ہے گورنمنٹ فارم کرنے کی مگر عمران خان کو باہر لانے کا بھی جو احتمام ہے وہ خود چکا ہے اس حوالے سے آپ دیکھا جائے تو عمران خان پر تقریبا دو سو کے قریب قدمات بنائے گئے اگر ان پر سزا دی جائے تو تقریبا وہ دو سو مقدمات ہیں اگر چھے چھے ماہ بھی دی جائے تو سو سال بنتا ہے جیسے کہ ابھی بہت ساری سزائیں انہیں نا اس کا دی چارج کرتی سے پینٹی سال میں رہا ہے وہ بنتے ہیں جو ابھی میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جس پر بہت ہی خطرناک جس کیس کا ابھی آغاز کیا گیا تھا اس کی سزا تو لمبی دی جانی تھی یہاں تک کہ ملٹری کورٹ میں وہ مقدمات لانے کا اندیا دیا جا رہا تھا مگر مگر ناظرین خوشخبری کی بات یہ ہے کہ عمران خان شاہ محمود کریشی پر جو مخطرناک ترین مقدمات ابھی کھلے تھے جنی جی ایچ کیو حملہ کیس کورٹ کمانڈر حملہ کیس پھر جو جلاو گھراو عوام کو بغاوت پر اکسانے عوام ریاست کے ساتھ ٹکراو ریاست کے ساتھ بغاوت کے کیسز بارہ مقدمات تھے ناظرین ان سب میں زمانت منظور ہو گئی ہیں اور چیرمین پی ٹی آئی شاہ محمود کریشی ان کے ساتھیوں کو ایک ایک لاکھ کے مقدم مچھل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا اور ان کی رہائی ساتھی تیہ پا گئی اب وہ کب آتے ہیں یہ زمانتی مچھلکوں کا جمع کرانے کا پراسس جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ کس طرح سے آتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہیں یہ ہے ابتدا اس سے پہلے آج ہی کے دن جو اسد عمر ہیں نو ساری جو ازادی مارس تھی اسلامباد میں غربن مئی کے مہینے پر چیس مئی کا واقعہ ہے کون اسے بول سکتا ہے جس میں رانس ناؤلہ صاحب نے اپنے جوہر دکھائے تھے جنہ آپ سارے کہ میں مزہ چکھا دے وہاں گا جس میں عمران حان نے کمال مسالحت کا اندازہ وہ لگاتے ہوئے انہوں نے یہ کیا تھا کہ ازادی مارچ کو بڑھنے سے روک دیا گیا تھا ختم کر دیا تھا اس لیے کہ خون خراب نہ ہو کیونکہ رانس ناؤلہ صاحب اپنی اسی قوم پہ جس سے وہ بوٹ بھی لیتے ہیں جس قوم کے ٹیکسس سے جو ہے وہ سارا کچھ چلتا ہے اسی قوم پر جس طرح سے وہ ہمناور ہوئے تھے اپنی پولیس کے امراض ہزاروں کی تعداد میں شیل جو ہے پرسائے گئے تھے اور پھر جو یہ کہا گیا تھا آگے بڑھے آگے بڑھتے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ لاشے گرانے کا پروگرام تھا اس سے بچایا تھا تو اس وہ دفعہ سو چواریس کی خلاف ورزی کے کیسز سب پر بنائے گئے تھے آج ان کیسز میں جو اصد امر ہے ان کے ساتھی جو ہیں ان کو آج زمانتوں پر رہا کر دیا گیا ان کی زمانتیں منظور کر لے گئیں تو یہ ناظرین ابتدا ہے واپس لانے کی ایوانوں میں یہ اس لئے ضروری ہے ایک طرف تو یہ ایوانوں کو مکمل کرنے کا مسئلہ ہے آدھا ایوان جو ہے وہ قانون سازی کرے گا کوئی آئین میں ترامیم کرتا ہے یا پھر اس کے علاوہ جو بیرون ممالک جو ہمیں امداد دینے والی ممالک ہیں کرز دینے والی ممالک ہیں تو وہ کیسے اعتماد کریں گے کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے جس کے کروڑوں فالورز ہیں ان کو آپ ایوان سے باہر رکھیں قانون سازی کے عمل سے باہر رکھیں آپ کیسے قانون سازیاں کر سکتے ہیں پھر باہر کا اعتماد حاصل کرنے کی ضرور ہے کہ آپ کے ایوان تو مکمل ہو جو پہلے ہی پوری آواز پوری دنیا سے اٹھائی جا رہی ہے تو پھر اگر اپنے حکومت اس طرح چلانی ہے تو وہ ناممکن ہو جاتا ہے تو اس لیے عمران خان جلد ہی سب کے درمیان ہوں گے ابتدا ہو چکی ہے مذاکرات بھی جاری ہیں ساری ہیں بالکل جناب ہر طرح سے معاملات جو ہیں وہ پیرلل چل رہے ہیں اور ان کو باہر لانے کا اس وقت احتمام ہے خان صاحب کو تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے گی اس لیے کہ ملک اور قوم جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں خان صاحب کا اس وقت جو اعتماد قوم کا ان پر ہے تو اس پر وہ پورے اتر رہے ہیں وہ پورے ڈٹ کے کھڑے ہیں اس نظام کی تبدیلی کے لیے مگر کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس پر اگر آپ ایگری کریں تو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور چلنے کے بعد ہی آپ نظام کو بھی اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ باد پاکفاد پایندہ باد